میں ذکر کرتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ امریکہ میں جو جوز لابی ہے جو کہ ڈائونسٹ لابی ہے وہ ایک تنظیم ہے ان کا اتنا انفلونس ہے کہ کوئی کانگریس ممبر ہل نہیں سکتا ہے تو لہٰذا کانگریس ان کے انفلونس میں صدر ان کے انفلونس میں میڈیا ان کے انفلونس میں تو اس کی وجہ سے سوشل میڈیا ان کے انفلونس میں اس کی وجہ سے جو امریکنز ہیں وہ بیٹو بار بار کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ جنرل اسمبلی جو کہ پوری دنیا کی جہانمائندگی ہے اور ایک سو پانوی ممالک میں سے ایک سو تریپن ممالک نے کل دوبارہ کہا اور ڈیمانڈ کی کہ جی امیڈیٹ سی اسپائر کریں ڈیمانڈ کی پشلی دفعہ ایک سو چوبیس تھے اس دفعہ ایک سو تریپن ڈیمانڈ کر رہی ہیں صرف دس جو کہ امریکہ امریکہ کے جو الائز ہیں دس انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے امریکہ کی وجہ سے اور باقی تو ساری ممالک جو ہیں وہ یا تو اس میں سے بیس کے قریب آپ سٹین کر گیا اور ایک سو تریپن جو کہ پوری دنیا ہے آپ صحیح فرما رہے تھے کہ پوری دنیا میں جلوس جل سے پریشر ہو رہا ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ازرائیل نے اپنا جو منصوبہ بنایا اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بہت قدیم منصوبہ ہے کہ پلسطینیوں کو مزید تک الا جائے ان کے علاقوں سے غذا کو پسمار کر دیا غذا میں اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں یہ دیکھنے کو نہیں ملی نوے یو این کی جو قوام متحدہ کی بلڈنگ تباہ و برباد ہو گئی کوئی ابھی جو تین دن پہلے بمبارڈمنٹ انہوں نے سکولوں پہ کی ہے یو این بلڈنگ پہ کی ہے یو این کے ایک سو کے تقریباً ایک سو پیتیس کے قریب سیکری جنرل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یو این کا اپنے پاور کو تیسری مرتبہ یو اینوں نے اپنے سیکری جنرل نے اپنے پاور کو تیسری مرتبہ جب سے قائم ہوئی ہے یو این او استعمال کیا ہے آرٹیکل نائنٹی نائن چپٹر ففتین کا وہ کیا ہوتا ہے جب سیکری جنرل سمجھتا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور دنیا میں پیس اور ٹرینکویلٹی خراب ہو جائے گی تو وہ سیکیورٹی کاؤنسل کو استدا کرتا ہے کہ خدا کے لئے اس کو کنسیڈر کرو اور سیکری جنرل نے سیکیورٹی کاؤنسل کو لیٹر کے ذریعے شیئے ڈیسمبر کو لیٹر لکھا ہے اور لیٹر کے ذریعے اور اسی لیٹر میں جو سیکیورٹی کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں بھی ویٹو کر دیا گیا اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی جنرل اس نے لکھا کہ ٹو پوائنٹ ٹو میلین افراد جو ہے ان کو ڈسپریس کر دیا گیا ہے کوئی جگہ سیف نہیں ہے غازہ میں اور اس نے ذکر کیا کہ جی آپ نے پندرہ نومبر کو جو ریزولوشن پاس کیا آپ نے ستائیس پارہ اس کی پاسداری کر لو آپ نے کہا تھا یعنی سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا تھا جو کہ ریزولوشن پاس ہوا جس پہ امریکہ افتین کر گیا تھا لیکن ریزولوشن پاس ہو گیا اسرائیل نے اس کی بھی دجیاں اڑا دی اور ریزولوشن یہ تھا کہ آپ ہیومنٹیرین پاس برقرار رکھیں نہیں کیا انہوں نے ایک سو تیس اقوام متحدہ کے سٹاف جہاں باہد شہید کر دیا گیا ان کو دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ پانچ ہفتوں میں یہ نو ہفتوں میں یہ اتنی یوینوں کے افراد جہاں باہد کو جائیں 65 صحافی 65 صحافی اپنے فرائز کے انجام دہی میں WHO کا ہیٹ کہتا ہے کہ صورتحال اتنی تشویش ہے کہ مجھے الفاظ نہیں ملتے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہ میں اس کو بیان کر سکوں میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں ایسی چیزیں اقوام متحدہ کے سربراہ کبھی نہیں کہتے ہیں لیکن ڈوکٹر صاحب آپ نے بلکل صحیح بجا فرمایا ایسا ہی ہے سر لیکن یہ بتائیے گا یہ جو نون بائنڈنگ قراردات جو پاس ہوئی ہے یوین سے سر یہ ہے کیا؟ مسئلہ اس کی اگر تھوڑی سی ڈیٹیلز اگر آپ کو شیئر کرنا چاہیں ہم سے عام سادہ الفاظ میں یہ اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی دباؤ ہے اور اس کی بائنڈنگ کوئی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری ریزولوشن ابھی پچھلے ماہ کوئی چار ریزولوشن پاس کی ہے جنرل اسیمبلی نے اور اس کو بھی انہوں نے ہوا میں اڑا دیا کیونکہ یہ ہے ہی نان بائنڈنگ میں تو آپ سے بائنڈنگ ریزولوشن کی ستائیس بارہ کی بات کر رہا ہوں جو سیکرٹری جنرل اپنے لیٹر میں لکھ رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنڈ کو کہ کچھ تو آپ اپنی پاسداری کر لیں آپ نے یہ ریزولوشن پاس دیا اس کو ایمپلیمنٹ کرا دیں اس کے ایمپلیمنٹ کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے دنیا میں کیونکہ بدماشی آپ نے کہا نا آپ نے لفظ بدماشی کا میں دوسرا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ ہٹ درمی تو یہ جو ہٹ درمی ہے گیٹو کنٹریز کے ممالک خاص طور پر یونائیٹ سٹیٹس کیونکہ چائنہ اور رشتہ تو اس میں تقریباً ساتھ دے رہا ہے ایک آدھ دفعہ آپسٹین کیا ہے تو اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ نہیں چیزیں پاس ہو رہی ہیں کیونکہ اس نے یہی کہا سیکیورٹی جنرل نے کہ ٹو سیون ون ٹو آپ نے چند دن پہلے پاس کیا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے چیپٹر سکس کو استعمال کریں چیپٹر سکس کیا ہے اکوام متعدہ کے چارٹر میں چیپٹر سکس میں دیا بے کے سینکشن لگائیں اس ملک پر جو کہ نہیں مانتا ہے بات سیکیورٹی کانسل کی لیکن وہ نہیں کریں گے ریزولوشن پاس کر کے چپ ہو گیا تاکہ ایمپلیمنٹیشن نہ کی جائے اس کی تو ہم بعض دوسروں کی اپنی گریبان میں تو جھانک لینا تقریباً بارود سے بھرے ہوئے بموں سے بھرے ہوئے جتنے جہاز گزرے ہیں ہمارے عرب ممالک فضاؤں میں سے ائر سپیس میں سے وہ کس کی ذمہ داری تھی کم از کم اخلاق اپنے ملک کی ائر سپیس کی اجازت نہ دیتے ہیں دیکھیں افغانستان میں جب ممبارڈمنٹ شروع کرنی تھی ملکہ سر یہی اس سے بڑھ کر تو کوئی ہمارے لیے شرمناک حرکت نہیں ہو سکتی ہے ہم لوگ امریکہ کو دشمنوں کو جو ویسٹ جن کو کہتے ہیں جو اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو تو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں لیکن ان سے زیادہ شرمناک کردار تو ہمارے ان مسلم حکمرانوں کا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ائر سپیس ہم نے دی وہاں سے وہ جہاز اٹھ کر جاتے تھے اور فلسطین پر وہ بمباری کرتے ہیں